بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ تھلٹین ہے اور اس کا ہم کوسٹن نمبر سکس کو جو ہے وہ اب سال کرتے ہیں کوسٹن نمبر سکس میں کیا گیون ہے کہ پروف دیٹ فار ای پلیس آن دی ایکویٹر اب ایکویٹر ہمیں پتا ہے کہ ایکویٹر کیا ہوتا ہے فرض کریں یہ آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ ارت ہے ارت کو ہم نے کیا کنسیلر کیا تھا کہ ایٹ ایس ایس سفیر پھر ہمارے پاس یہ جو لائن ہے یہ جو گریٹ سرکل ہے یہ پی کیوں ہے اس کو ہم نے کیا کہا تھا نارت اور اس کو ہم نے کہا تھا یہ ساؤت ہے اب یہ ہمارا جو ہے وہ کیا ہے یہ گریٹ سرکل یہ ایکویٹر کلاتا ہے یہ گریٹ سرکل کیا کلاتا ہے ایکویٹر اب ایکویٹر سے اپ ورڈ اور دون ورڈ یہ جو ہم سرکلز جو ہیں وہ ڈراؕ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جتنے بھی ہم یہ سرکلز ڈراؕ کرتے ہیں ان کی ویلیوز جو ہیں وہ کیا ہیں Zero سے لے کے 180 تک ہیں اسی طرح جو ہے اس کا جو نیچے ہمیسفیر بنتا ہے وہ بھی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہیں سرکلز ہیں لیکن یہ great سرکلز نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ small سرکلز ہیں تو یہ والا یہ جو ویلیو ہے یہ ہم نے جو ہے وہ میئر کی تھی ٹھیک ہے اور اس کے مطابق یہ ہمارے پاس جو ویلیو ہے ٹھیک ہے جو فائی ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ کیا بنے گی اب کیونکہ ہمارا سٹینڈر جو ہے یا میئرمنٹ جو ہے وہ لیٹی چیوڈ کی لیٹی چیوڈ کی جو میئرمنٹ ہے وہ کہاں سے ہم میئر کرتے ہیں وہ ہم ایکویٹر سے میئر کرتے ہیں اب اگر یہ ویلیو ایکویٹر کے اوپر ہی ہے تو اس کا مطلب جو فائی کی ویلیو ہے ہمارے پاس وہ کس کے ایکویٹر آجائے گی وہ زیرو کے ایکویٹر آجائے گی فائی کی ویلیو جو ہے وہ کس کے ایکویٹر ہوگی that is equal to فائی is equal to zero تو یہ اب اس نے condition دے دی تو ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارے پاس فارمولا تھا direction find کرنے والا اس کے اندر ہم ویلیوز کو replace کر دیں گے اب tan i جو ہے وہ کس کے ایکویٹر ہے p minus q کے جگہ پہ کیا replace کر دینا ہے zero replace کر دینا ہے کیونکہ اس نے جو value دی گئی ہے وہ کیا ہے وہ ایکویٹر کے اوپر ہی place ہے جو place ایکویٹر کے اوپر ہے اس کا جو latitude ہے students وہ ہمارے پاس وہ zero کے equal ہے ٹھیک ہے اور جو longitude ہے وہ کیا ہے وہ l ہمیں دیا گیا ہے تو اس کا مطلب l کی value جو ہے وہ کیا رہے گی l ہی رہے گی اب آپ اس کے اندر value کو replace کر دو تو p کس کے ایکویٹر آئے گا sine phi zero کے ایکویٹر آ گیا over ten l اب sine zero zero ہوتا ہے zero over ten l is equal to zero اس کا مطلب اس کیس کے لیے p کی value جو ہے وہ کس کے ایکویٹر آ گئی ہے zero کے ایکویٹر آ گئی ہے اسی طرح اگر ہم کیوں کی بات کریں تو کیوں کس کے ایکویٹر ہے cause of phi phi کی جگہ پہ میں zero replace کر دیتا ہوں ten phi node over sine l ten phi node over sine l اب cause zero کس کے ایکویٹر ہوتا ہے cause zero one کے ایکویٹر ہوتا ہے تو one into ten phi node over sine l اب اگر ہم سٹوڈنٹ سائن کر ایسی پروکل لکھیں تو وہ cosecant ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے cosecant تو ten phi node cosecant l یہ ہمارے پاس آ گیا ان دونوں کی values ہم نے کیا کرنی ہے اس کے اندر replace کر دینی ہے اب ten i جو ہے that is equal to p minus q اب p کی value کیا ہی ہے ہمارے پاس وہ zero ہے minus q کی value کیا ہے that is equal to ten of phi node cosecant l اب یہ ہمارے پاس آ گیا ten i تو i کس کے ایکویٹر آئے گا that is equal to ten of minus ten phi node cosecant l اب ten minus theta minus ten theta کے ایکویٹر ہوتا ہے تو یہ minus ten of ten phi node cosecant l یہ آ جائے گا اب یہ theta ہے اگر تو آپ ساتھ minus سٹوڈنٹ سرینے دیتے ہیں تو اس بنیاد پہ ہم اس کو کیا لکھیں گے اگر یہ negative ساتھ مجود ہے تو اب ہمارے پاس جو i ہے i is equal to لکھا جائے گا minus ten inverse یہ میں نے ادھر جو ہے وہ کیا کیا ہے اس کا ten inverse لیا ہے تو ten inverse ten phi node cosecant l یہ اور اس کے ساتھ ہم لکھیں گے south of south of east south of west south of west اور east as l is east اور west اگر east یا west تو اس کے opposite لکھنا ہوتا ہے یہ east یہ ہے تو ادھر west آئے گا ادھر west ہے تو ادھر کیا آئے گا east آئے گا ایک بات اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم negative sign جو ہے وہ نہ لکھیں ہم جو ہے وہ کس کی بات کریں positive کی بات کریں تو اس صورت میں student سے ہمارے پاس i پھر کس کے equal آئے گا i is equal to ten inverse ten of five cosecant l cosecant l اب یہ کیا ہے یہ i ہمارے پاس positive ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس i اب positive ہم نے لکھا ہے negative نہیں لکھا تو یہاں پہ south تھا وہ کس میں change جائے گا north میں تو ہم کہیں گے north of west اور east accordingly as accordingly as l is east اور west تو یہ main students کیا تھا ہم نے فارمولے میں کیونکہ اب ہمارا جو value دی گئی تھی phi کی وہ کس کے equal تھی وہ zero کی equal تھی اس کے مطابق ہم نے value جائے وہ put کی اور اس کو کیا کیا simplify کیا اب اس کے بعد ہم question number seven کو سال کرتے ہیں ہمارے پاس question number seven ہے question number seven میں یہ given ہے کہ prove that for a place on the same parallel of latitude اب یہ جو ہمارے پاس same parallel same parallel کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ خانہ کعبہ ہے وہیں پہ اس phi کی value ہے تو اس کا مطلب جو ہمیں given ہے given given is phi is equal to phi not کیوں وہ کہتا ہے کہ for a place on the same parallel of the latitude as the خانہ کعبہ خانہ کعبہ کو ہم نے phi not سے represent کیا اس کی اب angle cut students ہمارے پاس جو فارمولہ تھا وہ کیا تھا کہ 10 i is equal to p minus q ہے اور وہاں پہ p کی value جو کس کے equal تھی sin phi over 10 l ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں phi کی value put کرو تو p کس کے equal آجے گا p is equal to sin phi not over 10 l آجے گا یہ ہمارے پاس p کی value آگئی اس کے بعد ہم نے کیا کرنی ہے کیوں کی value جو ہے وہ find کرنی ہے جب ہمارے پاس phi کس کے equal ہوگا phi not کے کیوں اس نے کہ کہ on the same parallel of the latitude as the خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کے el آگئی یہ ہم جب phi کو phi not جو ہے وہ replace کریں گے تو یہ کیوں کس کے equal آجے گا cause of phi not ten phi not over sign l آجے گا یہ ہمارے پاس q آگیا اور اس کو ہم three کہہ لیتے ہیں اب یہ پی اور q کی value ہے یہ اس کے اندر ہم replace کریں ten i کے اندر تو یہ پھر ہمارے پاس students ten i جو ہے وہ کس کے equal ہوگا ten i is equal to ten i is equal to p minus q ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں p کی value کو replace کریں تو وہ کیا آتی ہے sine of phi nod over ten l minus q کی value put کریں تو cause of phi nod ten phi nod over sine of l ہے یہ values آگئیں اب ہمیں basically کیا کرنا ہے ان کو simplify کرنا ہے اس کو simplify کریں گے تو this is equal to ab sine phi nod over ten l ہے sine phi nod over ten ten l کو کیا لکھا جا سکتا ہے sine l over cause l minus cause phi nod یہ ہمار پاس ہے ten phi nod اس کو sine phi nod over cause phi nod لکھا جا سکتا ہے over sine l just اب ہم نے ten کو کیا l لکھا ten کو sine over cause لکھ لیا اب یہ کس کے equal sine l minus یہ cause phi nod cause phi nod سے کیا ہو جائے گا تو اسی طرح ہمارے پاس ہے sine phi nod over sine l آجے گا پھر ہم یہاں پہ سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں جو common ہے اس کو common لے لیں تو common اگر ہم یہاں پہ لیں تو یہ کیا بنتا ہے sine l ہمارے پاس یہ common ہے sine l جو ہے وہ اس کی value جو ہے یہ common ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا یہ sine l over cause l تھا یہ ہمارا جو ہے وہ کیا بن گیا cause l بن گیا اور یہ یہ گلتی سے میں نے فائل لکھ دیا یہ سٹوڈنٹس فائن آر ہے کیونکہ فائی کو ہم کیا پڑ کر چکے ہیں فائن آر جو ہے وہ کامل لے لیا تو یہ one minus cause l بن گیا یہ کیا بن گیا one minus cause l آگیا اب مجھے کیا کرنا ہے اس کو مزید سمپلی فائی کر کے جو ہمارا required solution ہے وہ ہم نے لے کے آنا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ten i جو ہے وہ کس کے equal minus cause اب یہ half angle identity فارمولا ہے half angle identity فارمولے میں یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے two sine square l by two یہ کیا جائے گا two sine square l by two کے equal آگیا اچھا اب یہ اس کو بھی اگر آپ double angle identity formula یہ سٹوڈنٹس میں تھوڑا سا explain کر دوں فارمولاز کون سے use کر رہے ہیں میں نے یہاں پہ sine l by two one minus cause l over two اس کا square root half angle identity formula اپنے first year میں پڑھا اس کا دونوں طرف square لے لو sine square l by two یہ آجے گا one minus cause l over two two left side پہ multiply کریں تو two sine square l by two is equal to one minus cause l آجے گا یہ کیا جے گا one minus cause l تو one minus cause l کی جگہ پہ یہ value جو وہ ہم نے replace کر دی ایک تو یہ کام کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ کو پتا ہے double angle identity کا double angle identity کیا ہوتی ہے sine of two l is equal to two sine l cause l ٹھیک ہے لیکن اگر میں یہاں پہ l by two کر دوں ادھر بھی l by two یہ l by two تو یہ two two سے cancel ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم sine l کی جگہ پہ لکھ سکتے ہیں two sine l by two cause l by two یہ والی value جو ہے وہ کیا کی جا سکتی ہے لکھی جا سکتی ہے تو اس بنیاد پہ ہمارے پاس ten i جو ہے وہ کس کے اقل ہوگا minus sine of five not over sine l کس کے اقل ہے two sine l by two cause l by two اور یہ two sine square l by two یہ two اس سے cancel یہ sine اس سے cancel تو یہاں پہ minus sine of five not sine square بلکہ sine l by two over cause l by two آجے گا اور یہ بھی ہمیں پتا ہے سٹوننٹس کے sine over cause وہ کس کے اقل ہوتا ہے وہ ten کے اقل ہوتا ہے تو اس بنیاد پہ اگر ہم اس کو لکھیں تو یہ آجے گا ten l by two کے اقل آگیا تو اس بنیاد پہ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ اب ہمارے پاس ten i وہ کس کے اقل لکھا جائے گا یہ جو ten i ہے ten i that is equal to minus sine phi not ten l by two اور پھر i اگر ہم لکھیں تو وہ آجے minus sine phi not ten l by two ten minus theta minus ten theta ہوتا ہے اس minus sine کو اگر ہم باہر لکھ لیں تو یہ آجے گا minus ten inverse sine phi not ten l by two اگر student ساتھ negative ہو تو ہم لکھیں گے south اور positive ہو تو لکھیں گے north تو یہ کیا لکھا جائے گا south of یہ کیا لکھا جائے گا south of east اور west east اور west as l is west اور north اس کے opposite آئے گا اگر west ہے تو either east آئے گا either sorry west or east اور اگر east ہے تو west آئے گا لیکن اگر ہم students یہاں پہ negative sign نہ use کریں تو پھر i ہمارا کس کے equal آجے گا i is equal to ten inverse sign of phi not ten l by two تو اس میں ہم پھر جب یہاں پہ positive کو use کریں گے تو ہم لکھیں گے north of east اور west as l is west اور east اس کی آپوزیٹ جہاں وہ لکھا جائے گا اگر میں ادھر east اور west لکھ دیتا تو ادھر west اور east ہو جانا تھا تو یہ تھا ہمارے پاس exercise 8.13 جو کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو آٹھوے چپٹر کے شروع کی exercises ہیں ان کو آگے next lectures کے اندر ترطیب سے سال کروں گا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ